حضرت جماعت اہل سنت پاکستان کے حوالے سے آپ کی جو سرگرمیاں رہیں جو وقت گزرا اس کے حوالے سے کچھ اشارت فرمائیے گا جماعت اہل سنت پاکستان ماشاءاللہ سنی تنظیمات کی یعنی ماں ہے اور اسی لیے مادر سنی تنظیمات کہا جاتا ہے اور اس کے جو صدر محترم تھے غزالی زمان رازی دوران حضرت علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کازمی رحمت اللہ علیہ اور ان سے پہلے خطیب پاکستان مولانا شفیع اکواروی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے پھر نازیم علیہ اس کے مرکزی وہ حضرت علامہ سید سعادت علی قادری صاحب رحمت اللہ علیہ تھے پھر علامہ سید سعادت علی قادری صاحب ہالینڈ چلے گئے تھے تو ان کی جگہ پر پھر اس کے مرکزی نازیم علیہ مولانا محمد وسائع الخطیب اور پھر بعد میں جو ہے مولانا منظور الحق مختلف وقتوں میں یہ نظامت کے فرائض انجام دیتے رہے جماعت اہل سنت کا ایک پرچہ ترجمان اہل سنت یہ نکلا کرتا تھا اور یہ میں پرچہ لے کر کے پورے علاقے میں میں اس وقت اورنگی ٹاؤن میں تھا تو اورنگی ٹاؤن میں تقسیم کرنا قصبہ کالونی میں تقسیم کرنا سب تک پہنچانا اور پھر ان سے پیسے لینا اور پیسے لے کر کے آنا اور پھر محمدی مینشن پہ جہاں یہ جوبلی مارکیٹ ہے یہاں پہ دفتر تھا جماعت اہل سنت کا تو میں یہاں تک پہنچاتا تھا تو مجھ سے علامت سعادت علی قادری صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا جو دفتر تھا تو وہاں پر وہ چک پڑی ہوتی تھی مولانا سید حفیظ الدین حیدر رحمت اللہ علیہ سرکولیشن منیجر تھے تو وہ پہلے کمرے میں بیٹھتے تھے تو وہ مجھ سے کہتے تھے جائیں جائیں اندر جائیں ملنے ان سے تو میں جا کر کے ملا کرتا تھا میں بتا رہا ہوں کہ جذبے کیسے آگے بڑھتے ہیں حضرت یہ جو گفتگو ہے قطع کلامی محضرت یہاں ہم مہترم ناظرین ایک وقفے کی طرف جائیں گے حضرت اس کو پھر وقفے کے بعد یہیں سے کنٹنگی صاف سترہ اور پاکیزہ چینل فیملی کے تمام میمبرز کے ساتھ دیکھتے رہیے میم ٹی وی ویلکم بیک ناظرین اکرام پرگرام میم کے مہمان جاری ہے اور آج ہمارے مہمان ہیں محققے کے اہل سنت حضرت علامہ مولانا نصیم احمد صدیقی صاحب گفتگو جاری تھی جماعت اہل سنت کے حوالے سے حضرت آپ اشارت فرما رہے تھے کہ ترجمان اہل سنت جو چھپا کرتا تھا جو میں نے عرض کیا جماعت اہل سنت کا ترجمان جو ہے اس میں بڑے اچھے علمی مضامین بھی علماء اکرام کے رہنمائی کے لئے پھر اس میں جماعت اہل سنت کی پورے پاکستان کی بشمول آزاد کشمیر وہ خبریں بھی چھپا کرتی تھی تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ جماعت اہل سنت کے مختلف علاقہی صدا پر کہاں کہاں کیا کیا کام ہو رہے ہیں تو میں وہاں پہنچتا تھا تو جب ہمارے ناظرین میں آلہ علامہ سید صادت علی قادری صاحب رحمت اللہ تعالی لے بڑے وزہ دار اور بڑی علمی شخصیت کے مالک بہت ہی سشتا اور شائستا اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے ہیں اور بڑے ہی حلیم التباہ تو میں اندر جاتا تھا حضرت کے دفتر پہ اور حضرت کو حساب دیتا تھا تو حضرت کہتے تھے آپ کیسے تقسیم کرتے ہیں ترجمان کو تو میں نے کہا میں ایک سائیکل لے لیتا ہوں قرائے پہ اور اس سے تقسیم کرتا ہوں تو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ جب حساب دیا کریں تو سائیکل کا قرائے منہا کر کے دیا کریں اچھا میرے لئے یہ نیا لفظہ منہا کرنا منہا تو انہوں نے مائنس نہیں بولا منہا بولا تو میں نے کہا حضرت منہا سے کیا مراد ہے تو کہنے لگے مائنس کرنا تو میں نے کہا کہ اچھا پھر میں باہر آیا میں نے کہا میں اچھی اردو بولنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ بڑے وضع دار ہے تو بہرحال اس طریقے سے ہم نے جماعت اہل سنت کے لیے چرم قربانی جمع کی فطرہ جمع کیا زکاة کو جمع کیا کیونکہ یہ بات ناظرین کے لیے بھی بڑی حیرت انگیز ہوگی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دارالعلوم اپنی کفالت آپ کرتا ہے نہیں جماعت اہل سنت نے پورے پاکستان کے دینی مدارس کی کفالت کی ہے کیونکہ جماعت اہل سنت کے پاس ہوتا تھا پھر جماعت اہل سنت دارالعم جدیہ کی مدد کرتی تھی جماعت اہل سنت نے حامدیہ رزویہ کی مدد کی جماعت اہل سنت نے دارالعم نعیمیہ کی مدد کی جماعت اہل سنت نے قمر الاسلام سلیمانیہ کی مدد کی اس طرح جماعت اہل سنت ان کو دیا کرتی تھی حضرت یہاں میں ارز کرتا چلوں کہ یہ جو مداریس کی امداد کا شعبہ ہے تو مدرسہ انوار القرآن جو ہمارا مرکزِ علیہ سنت میں من مزید مسلم الدین گارڈن میں کہا ہے یہاں سے تقریباً ہر سال ہی ڈیڑھ سو سے دو سو مداریس کے نام میں نے خود دیکھا ہے کہ باقاعدہ ان کو جو ہے نا امدادی طور پر رقم تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے وہ رقم تو یہ امداد کا سلسلہ یہاں سے بھی جا رہی ہو جماعتِ علیہ سنت کا جیسے کہ آپ نے ارشاد پرمایا